موسیقی 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 large انسپ موسیقی موسام موسیقی تو بہت موسیقی امیاد موسیقی 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 زورت یہ اس کے اندر جو ہے وہ چکن شوربہ ہے اس میں چکن کے کوفتے ہیں ڈالے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح پکتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ انہانس ہوتا رہتا ہے ڈین جی پیالہ تیار ہے یہ دوسرا پیالہ بھی تیار ہے ناشتہ ہمارا لگ گیا ہے ہم شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کا ٹیسٹ شیئر کریں گے پھر دیکھنے میں بہت مزدار لگ رہا ہے نان اس کے ساتھ زبردست کمبینیشن بنتا ہے نان کا لکمہ بنایا ہے اس طرح سے اور اس کو فل اس کے شوربے سے جوہران ٹیپ کر کے بھر لیا ہے اس میں یہ بھرنے کے بعد لکمہ آپ کے موں میں اور آپ لذتوں کی دنیا میں کیا لذت ہے یار وا 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 زبردست یار اس کی اتنی پیاری خوشبو ہے اتنا بہترین ذائقہ ہے اور مجھے تو اس سے بہتر کوئی جیس نہیں لگ رہی اس وقت یار مکمل گلا ہوا اس کے دیشیں ہی بنے ہوئے اور تو اس تب پورا ذائقہ جوہا ہے اس کے شوربے کے اپنے ہو جائے آپ یہ ایک کھاتے ہیں کھرکے تو آپ کا پورا موں ذائقے سے اور اس کے پھر جاتا ہے ایک کھر اس کا جانا ہوں یہ ہے کہ کھانے کی چیز ہے کھانے کی نہیں ہے تو میں تو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ گھائیں اور آپ کھائیں کہ ہاں پہ بہت ہے اور موسی ہوگا ہے تو میں آپ کھانا کھنے لگا ہوں تو میں کھانا کھانا کھنے لگا ہوں تو میں کھانا نہیں جا رہا ہے تو باقی اس کی میں آپ کو پیل بیک بات کریں موسیقا 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 اینجی ہمپارس اللہ ہم broadlyinson یہfyreden달غرین ہو گیا موسیقا ہے کھکس کھانے کھانے Online ہمی آئے کے ساتھ بھی اچھ بہت ملک میں خیلق اٹھا یا نب że ہم انشاری ملک نے پاک کرتے ہیں اور گلی اس میں دیکھے ہیں ملک میں انشاری ملک شوربا جنرے ہیں ملک میں کیسے جنا ہوئی یہ ایک چھول آلا کر 20 سال سے مجھے پتہ ہیں آپ کتا ہمیں یہ کام کرتے ہیں تقریباً 25 سال بچی سال سے ملک میں آپ کا چکن شوربا بار مزی کا ہے چکن مکمل گلا ہوتا ہے لیکن بھٹی کے ساتھ بھی جوڑا ہوتا ہے وہ بکرا ہوا نہیں ہوتا اس میں آپ کا کس طرح بناتے ہیں؟ خاص راز ہے یا نارمک بناتے ہیں؟ یہ خاص راز ہی ہے یہ خاص راز ہی ہے؟ اچھا آپ کی یہاں پر کتنے بجے آجتے ہیں؟ کتنے بجے آجتے ہیں؟ صبح تھاڑھے چھے سے تین بجے تب صبح تھاڑھے چھے سے شام تین بجے تب چکن شوربے کے علاوہ آپ کی کیا خاص چیز ہے؟ چکن کوفتہ ہی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں چنے ہیں وہ بھی ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں ہماری دو برانچز ہیں دو برانچز ہیں؟ ایک یہ میرا شکیرد ہے یہ جرد چونک میں اس کی برانچ ہے وہ پنڈی پنڈی میں کس جگہ پر ہے؟ بنی چونک بنی چونک بنی چونک ابھی انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے لاہور ڈیرو کلومیٹر لہور ڈیرو کلومیٹر لہور ڈیرو کلومیٹر بنی چونک آپ کا نام کیا ہے؟ مدفر علی آپ نے کہاں سے سکھا ہے؟ اپنے والا صاحب سے آپ کا گھنگا نہیں کام رہے ماشاء اللہ بہت شکریہ جی آپ کا بہت مزہ آیا شکریہ جی اب یہ اپنے والا چاہتری موجود مکنی والے ہیں یا جو یتیب خانہ پر کی بپان ہے یہی نہیں ہے صورت ہائی نہیں ہوں بتا کمی زندگی بتا ہائیں بید 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 جلد بید بید کلگ بید بیصر یہ آپ کتنے عرصے سے پیچ رہے ہیں؟ تیس سال سے پیش دکان میں تیس سال سے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا اچھی کلپی تھی یہ تبیبت دوزار پانچ کے بعد آج میں کلپی کھائی ہوں میں نے کلپی کھائی ہے یہ بہت مزہ ہے بڑا اچھا لگا وہی پرانا تیسٹ اور وہ سب کیونکہ گرم ہے چنے آگے چلتے ہیں لاہور کے سعظر قدیمہ میں سے ایک چوبورجی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آوارہ سی ہے اور چوک پر پڑی رہتی ہے اوپن ڈوال لاہور میں میری فیورٹ جگہ جس جگہ سے حقیقتن مجھے پیار ہے پنجاب پبلک لائبریڈی اس لائبریڈی میں تاریخی کتابوں کا اور جدید کتابوں کا ایک خزانہ ہے انگریز دور کی ٹولنٹن مارکیٹ یہ بھی کافی خوبصورت جو ہے وہ امارت ہے اس کے ساتھ اجائب گھر جو پوری دنیا میں لاہور کی ایک پہچان کہا جا سکتا ہے اس کی بلڈنگ بھی خوبصورت ہے اور اس کے اندر بھی بہت بڑا خزانہ ہے اس جگہ سے یہ پانچ سو میٹر کے اندر جو انگریز دور کی امارتیں بنائی گئی ہیں پنجاب یونیورسٹی گورنمنٹ کالج جی پی او لاہور ہائی کورڈ سب اپنی مثال آپ ہیں یہ ایک مشہور توپ ہے جو اجائب گھر کے باہر رکھی ہوئی ہے اور یہ پرندوں کے کچھ گونسلے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈیزائن سے بنائے ہوئے ہیں یہ میوسپل کارپریشن لاہور کی بلڈنگ ہے لاش گرین لان کے ساتھ کیا خوبصورت مزارہ دے رہی ہے بہت پیارا یار یہ جی پی او ہے یہ بھی انگریز دور کی بنائی ہوئی کافی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ بھی ایک مارکیٹ ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی یہ لاہور ہائی کورڈ ہے جہاں پر کھا جاتا ہے صرف امیروں کو انصاف ملتا ہے یار گرمی کے موسم میں اتنا پھرنے کے بعد کچھ تھنڈی چیز کھانا تو بنتا ہے تو آئسکریم کھاتے ہیں یار آپ چیک کریں کیا نظارہ دے رہی ہے آئسکریم زبردست موسیقی 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 ایک فل چمچ آپ ایک آئسکریم کھ بھریں اچھے سے دبا کے اور اس کے بعد آئسکریم مو میں رکھیں اور زبردہ سی آر انجائے کریں کیا تھنڈ پڑتی ہے بھائی موسیقی اس کے اندر جی فریش پروٹس کے پیسیز ہیں بنیلا فستا اور کلفا میچس ہیں چوکلیٹ کے چپی ڈالے ہوئے تھے اور کچھ ٹن والے پروٹس پیس کے اندر دے جائے لیکن امیزنگ کمبینیشن ہے بہت مزیقا یہاں بہت مزیقی بہت مزیقی نے چرمی کا موسا دھوالا ہوگی چمن کا سپیشل وہ ہے اس کے اندر پریش پروٹس کے چیسی پیتے ہیں بادام بھی چوکلیٹ ٹپس پیس پیسی پیسی بہت مزید آپ بھی یہاں لہور آئیں بتو روکھائیں بھائی بندہ لہور میں ہو اور لہور کا بروز چرگا نہ کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لہور کا مشہور بروسٹ ہے جو نان کے ساتھ انجوائٹ کیا بہت مزہ آیا یار یہ اسمبلی حال وابڈا ہاؤس ریگل چوب یہ اسلامیک سمیٹ منار جن کی بینروں نے مات ماری ہوئی ہے مال روڈ اصانے جانا ہے مالو مال چی تو دوستو میں سارا لہور پورا کھنال روڈ آل روڈ ساری جگہیں پھرکے اور کھانے کھا پہ کھا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیسے لگا ہے مجھے تو بہت مزہ آیا ہے ایک آزاد پچھی کی طور پہ میں ساری جگہوں پہ اٹھا پھتا رہا ہوں اپنی مرزی سے گیا ہوں بیٹھا ہوں جہاں دل کیا ہے میں نے اپنا ٹائم گزارا ہے جو چیز دل کیا ہے میں نے کھایا اور مجھے بہت مزہ آیا ہے میں نے لہور کو بیٹھ پایا ہے واقعی لہور لہور ہے یار بیکیو پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی